لیبنان کے اسپطال میں ہجباللہ کے بنکر سے عربوں کا خزانہ برامد اسرائیل نے اب تک کے اپنے سب سے باڑے آپریشنز میں سے ایک کے دوران ہیزباللہ کے لیڈر حسان نصراللہ کے ایک سیکرٹ بنکر کا پتہ لگانے کا دعویٰ کیا ہے جس میں پانچ سو ملین ڈالر کا سونا اور کیش رکھا تھا یہ بنکر بیروٹ کے ایک ہاسپٹل کے نیچے تھا جسے لے کر اب چرچائیں تیزی سے ہو رہی ہیں اسرائیل کے سرکشا بالوں کے حساب سے ہیزباللہ اس بنکر کا استعمال اپنے دھن چھپانے اور اپنی آپریشنز کو چلانے کے لیے کر رہا تھا اسرائیل کے سرکشا بالوں نے ہیزباللہ پر ذمہ داری لگائی ہے کہ انہوں نے راکٹ اٹیکس اور سویسائیڈ باومبنگز کے زاریے ان کے دیش کو لگتار نشانہ بنایا ہے اسرائیل کے رکشا منتری نے بیان دیا کہ ہیزباللہ کے لیڈر حسن نصراللہ کے پاس چھپنے کے لیے ہاسپٹل جیسے سینسٹیو جگہوں کا بھی سہارا ہے بنکر کا لوکیشن ایک ایسے ہاسپٹل کے نیچے تھا جس میں سیویلینز کا آنا جانا ہوتا تھا اس بات سے ہیزباللہ کی ایک بڑی رنیتی کا پتا چلتا ہے انہوں نے اپنے ٹیکٹیکل لوکیشنز کو ایسے جگہوں پر بنایا جو سیویلینز اور ہیومینیٹیرین زونز کے نیچے ہیں تاکہ انہیں انٹرنیشنل لوگ کے تحاد سرکشہ مل سکے یہ بنکر ایڈوانسٹ سیکیورٹی میجرز سے لیس تھا اور اس کے اندر بڑی ماترہ میں سونا اور کیش پیا گیا ایران ہیزباللہ کو لگاتار فینینشل اور ملٹری سہیاتا دیتا آیا ہے یہ پیسے ہیزباللہ کے دھرمک اور سیاسی سمرتھن کو مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے خلاف اپنی ملٹری ٹیکٹکس کو مجبوط کرنے کے کام آتا ہے اس لیے ایران کی فنڈنگ اس گروپ کے لیے جیون ریکھا کے روپ میں دیکھی جاتی ہے یہ پانچ سال کے آپریشن کو چلانے کے لیے ایک سگنفیکنٹ اماؤنٹ تھا جس سے گروپ اپنے آگے کے مشنز کو ایگزیکیوٹ کر سکتا تھا ہیزباللہ ایران سے پیسہ، ویپنز اور ملٹری ٹریننگ پرابٹ کرتا ہے جس سے وہ لیبنون مین ایک پاورفل ملٹنٹ اور پولٹیکل فورس بنا ہوا ہے یہ ڈسکوری اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ہیزباللہ کس طرح سے اپنے آردھک ریسورسز کو چھپانے کے لیے کلینڈسٹائن میتھڈز کا استعمل کرتا ہے جو کی ایران جیسے دیش کے سہیوگ سے ملتے ہیں اس خوج کے بعد راجنیتک اور سین ی تناؤں بڑھنے کی سمبھاونہ ہے اسرائیل نے صاف کر دیا ہے کہ ہیزباللہ اور اس کے جیسے انی سموہوں کو ختم کرنے کے لیے وہ اپنے سین ی ابھیان اور تیج کریں گے اسرائیل ہیزباللہ کو اپنے دیش کے لیے سب سے بڑا خطرہ مانتا ہے اور اب جو بڑی رقم ملی ہے اس سے یہ اور صاف ہو گیا ہے کہ ہیزباللہ کے پاس اپنے بھوشش کے سنگھرش کے لیے پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے یہ پیسہ ہیزباللہ کے لیے صرف ایک رقم نہیں ہے بلکہ ان کے راجنیتک اور سین ی کام کاج کو چلانے کا ایک اہم حصہ ہے اس بنکر کا پکڑا جانا ہیزباللہ کے لیے ایک بڑا جھٹکا ہے لیکن یہ بھی صاف ہے کہ یہ تناو ابھی جلد ختم نہیں ہوگا اسرائیل کی یہ خوج ایک بڑی رننیتک جیت ہے لیکن اس کا اثر اسرائیل اور ہیزباللہ کے بیچ سنگھرش کو اور بڑھا سکتا ہے یہ خوج انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے بھی چنتہ کا کارن ہے کیونکہ ہیزباللہ جیسے سنگٹھن اپنے پیسے اور ریسورسز کو چھپانے کے لیے انسانیت سے جڑے علاقوں کا بھی غلط استعمال کر رہے ہیں یہ ایک بڑے خطرے کی اور اشارہ کرتا ہے جو اس کشیتر کے سنگھرش کو اور گمبیر بنا رہا ہے